آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ریلیکسنگ اور سموتھننگ میں کیا انتر ہے آج ہمارا ڈے جو پندرہ ہے اس سے پہلے ہم نے چودہ ویڈیو جو ہم پہلے ہی اپلوڈ کر چکے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی پہلے آپ ان ویڈیو کو دیکھیں تب ہی آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئے گی آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہم ریلیکسنگ اور سموتھننگ میں کیا انتر ہوتا ہے وہ آج ہم آپ کو بریقی سے سمجھانے والے ہیں اس کی سموتھننگ کی ہم جو تھیوری ہے وہ آج ہم سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتانے والے ہیں سواغتہ ہے ہمارے چینل شٹرونگ سیجر میں آج پھر ہم آپ کے لئے لے کے آگے ایک نیو ویڈیو جو کہ آج ہم ریلیکسنگ سموتھننگ جو ہوتا ہے ہمارا وہ ایک طرح کا پروڈیکٹ ہوتا ہے پر جو دونوں کا نیم ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے چاہے آپ ریلیکسنگ بول لیں یا آپ سموتھننگ بول لیں دونوں کا جو کام ہوتا ہے وہ بالوں کو سموتھ ہی کرنا ہوتا ہے ان نام جو ہوتے ہیں وہ الگ الگ رکھ دیئے ہیں کوئی اس کو ریلیکسنگ بولتا ہے کوئی اس کو سموتھننگ بولتا ہے جو ان میں پروڈیکٹ جو یوز ہوتا ہے وہ سیم ہی ہوتا ہے بہت سارے سیلونوں میں آپ پروفیسنل میں جاتے ہوں گے وہاں پر ریلیکسنگ بول دیتے ہیں پر جو ریلیکسنگ بولتے ہیں وہ سموتھننگ ہی ہوتی ہے اس کا جو کرنے کا طریقہ ہے میں آپ کو شٹیپ بائی شٹیپ بتانے والا ہوں آپ اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لیں آپ کے پاس جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی یہ ہے جو نوٹس میں پروائیٹ کر رہا ہوں وہ آپ ان کو نوٹ کروا دیں جو ہمارا سب سے پہلا پوائنٹ ہے پیوری فائی شیمپو کبھی بھی آپ کوئی بھی کیمیکل ورک کرتے ہو ریمونڈنگ سموتھننگ کریٹین سب کے جو کیمیکل پروسیجر ہوتا ہے آپ پیوری فائی ہی شیمپو یوز کریں یہ ایک کافی اچھا شیمپو ہوتا ہے اس سے ون ووش میں ہی آپ کے جو ڈسٹیم گرارہ اچھے سے رموو کر دیتا ہے جو اوئل ہوتا ہے وہ ہیر میں سے نکال دیتا ہے جو ہمارا نمبر ٹو ہے پری ٹریٹمنٹ آپ اس کو انہی ہیر پر لگائیں جو ڈیمز ہیر ہوں جس نے پہلے سے ہی کافی بار سموتھننگ کلر بغیرہ کیا ہو اس کو ہی آپ پری ٹریٹمنٹ لگائیں نہیں اس کی افشکتہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ کافی آپ کو پتہ ہی ہے مہنگا ہوتا ہے جو ہمارا تھرڈ پوائنٹ ہے فنگر بلاسٹ آپ فنگر کے ساتھ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کو اپلائی کرنے کے بعد جو ہمارا فور پوائنٹ ہے آپ فرسٹ کریم لگائیں آپ کو پتہ ہی ہے جو فرسٹ کریم ہوتی ہے اس کو آپ شیکشن بائی شیکشن بلکل سمول چھوٹے چھوٹے شیکشن لے کے ہی لگائیں پہلے اچھے سے پارٹیشن کر لیں اگر آپ کو پارٹیشن نہیں کرنی آتی اس پر میں نے پروپر پریکٹیکل اور تھیوری کی ویڈیو جو ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ اس ویڈیو کو بھی جا کے جرور دیکھیں جو ہمارا فرسٹ کریم ہے فرسٹ کریم لگانے کے بعد آپ ٹونٹی منٹ کے بعد آپ ری چیک کرتے رہیں کہ ہمارے جو بالوں کا بریک بونڈ ہوا ہے یا نہیں کئی ہیرو کا جلدی ہو جاتا ہے کئیوں بہت سارے ہیرو میں ٹائم لگتا ہے جو ہمارے تھک ہیرو تھے ان میں ٹائم لگتا ہے جن میں پہلے سے ہی کیمیکل ورک کیا ہو ان میں ٹائم بہت کم لگتا ہے جو بونڈ کے بعد آپ رنس کر دیں رنس کے بعد آپ ماسک لگا دیں جس کو ہیر سپا بھی بھول دیتے ہیں بہت ساروں کو یہی نہیں پتا ہوتا ہے کہ ماسک اور ہیر سپا میں کیا انتر ہے ماسک کو ہی ہیر سپا بولتے ہیں اس کے بعد آپ اچھے سے رنس کر لیں کیونکہ جتنا بھی ہمارے پاس کیمیکل ہے اس کو اچھے سے نکال لیں اس کے بعد ٹاول کے ساتھ آپ رنس کریں جو ہمارا ایٹ پوائنٹ ہے اس کو آپ شٹیٹننگ بلوڈ ریئر اچھے سے کریں آپ رونڈ برس کے ساتھ بھی کر سکتے ہو پھر ہم نیکسٹ پوائنٹ کی بات کریں نائن آئیننگ وید بگ شکشن سموتننگ میں جو ہیر ہوتے ہیں اس میں آپ تھوڑے سے بگ شکشن لیں یعنی بڑے بڑے شکشن لے کے ہی اچھے سے ورک کریں ریمونڈنگ سموتننگ کیراتین تینوں میں جو ہماری آئیننگ ہوتی ہے وہ سب سے مین پوائنٹ ہوتا ہے اگر آپ کو آئیننگ اچھے سے آگی تو جو ارجلٹ ہے وہ آپ کا کافی اچھا آئے گا آپ اس بات کا وشیش دیان رکھنا کہ آپ جب بھی آئیننگ لینے جائے آپ کے پاس اچھی آئیننگ ہونی چاہیے آپ کو اچھے سے آئیننگ آنی چاہیے آئیننگ کرنے کے بعد آپ نیوٹریجل کی اپلیکیشن کریں وہ آپ کو بالکل جلدی جلدی کرنی ہوتی ہے کیونکہ جو نیوٹریجل کا ٹائمنگ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے ایٹ سے ٹین منٹ کا ہوتا ہے اس پر بھی میں نے پروپر ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ اس ویڈیو کو بھی جا کے جرور دیکھیں کہ کس بالوں پر کتنا ٹائم لگتا ہے اس کے بعد آپ نیوٹریجل کے بعد آپ رنس کر دیں اپنے بالوں کو بالوں کو رنس کرنے کے بعد آپ پھر سے جو ہمارا ماسک ہے یا ہیر سپا جس کو ہم بولتے ہیں اس کو اپنے کلائنٹ کے ہیر پہ اپلائی کر دیں ماسک ہیر سپا کرنے کے بعد آپ اچھے سے بالوں کو دوبارہ سے رنس کر دیں ٹاول کے ساتھ کلین کریں اور اس کے بعد اپنے جو فنگر ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ سرم لگا دیں سرم لگانے کے بعد جو ہمارا لاشٹ کا جو پوائنٹ ہے شٹیڈ بلوڈ ریر رکھ دیں رکھنے کے بعد اپنے کلائنٹ کو جتنی بھی اڈوائز دینی ہے بھی اٹھالیس گھنٹوں کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے وہ آپ اچھے سے اپنے کلائنٹ کو سمجھا دیں یہ ہمارا جو آج کی جو ہم نے تھیوری بتائی تھی یہ سموثنگ کی اوپر تھیوری بتائی تھی جو ہم نے کل جو تھیوری بتائی تھی وہ سٹیٹنگ کے اوپر تھیوری بتائی تھی اور جو ہم کل بتانے والے ہیں جو ہمارے نیکسٹ ویڈیو آنے والی ہے وہ ریمونڈنگ کی تھیوری آئے گی اگر آپ کو سموثنگ ریمونڈنگ کی ریٹن نہیں آتی ہم نے پہلے ہی ہمارے چینل پہ فل ویڈیو جو ہم نے پریکٹیکل ہی ویڈیو لونگ ہیر پر بھی بلکل شوٹ ہیر پر بھی ہم نے ویڈیو پہلے ہی ہے ہمارے چینل پہ اپلوڈ ہے ان ویڈیو کو جا کے آپ دیکھیں اور آپ کو بلکل بریقی سے میں نے پوائنٹ کر کے آپ کو سمجھایا ہوا ہے اگر آپ کا پھر بھی کوئی سوال ہو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہو ہماری نشٹاگرام جو آئی ڈی ہے اس کو فولو کر لیں اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں آئے ہیں ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں ہم ایسی ہی ویڈیو انٹریسٹنگ ویڈیو جو ہوتی ہیں ہیر کٹ کی اڈوانس تھیوری کی وہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ٹیک کیئر جائے ہند بند ماترم